اجین کا مہاکالیشور مندیر رہسیوں سے بھرا ہوا ہے جسے جان کر بھولے نات کے بھکت چکیت میں پڑ جاتے ہیں یہ رہسی آشر جنک ہے کیا آپ کو ان رہسیوں کے بارے میں پہلے سے پتا تھا یا نہیں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں سب سے پہلی اور بڑی مانتہ یہ ہے کہ اس مندیر کے دورے کے سمیں کوئی بھی راجہ ایسی ایم اس مندیر میں رات کو نہیں رکھ سکتا پوراڑی کتھوں کے انسار ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں کے راجہ سویم سیو سمبھو سری مہاکالیشور ہے اگر کوئی بھی راجہ ایسی ایم یہاں رات کو رکھتا ہے تو ان کی ستہ چلی جاتی ہے پوراڑی کتھاؤں کے انسار راجہ وکرمہ دیتے کے سمیں سے ہی یہاں کوئی بھی راجہ مہراجہ رات نہیں گجار سکتا بھارت کے چوتھے پردھان منتر سری موراز جی دیسائی یہاں رات میں رکے تھے اور ان کی ستہ صوبہ چلی گئی تھی مندیر کی دوسری سب سے بڑی ویشہستہ یہاں ہے کہ یہاں مہاکالیشور دکھڑ مخی ہے یہاں کے سیو جی کی دیسا دکھڑ مخی ہے جو بارہ جوتیر لنگوں میں سے ایک مانی جاتی ہے جو دکھڑ دیسا میں بھی راجت ہے تیسری سب سے بڑی رہشتے کی بات یہاں ہے کہ یہ ایک ایسی مندیر ہے جہاں بھاسما سے آرتی ہوتی ہے پوراڑی کتھاؤں کے انسار یہاں چیتا کے راک سے آرتی ہوتی تھی پرانتو آج کے سمیں میں یہاں کنڈے کے راک سے آرتی ہوتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں بھاسما آرتی کے سمیں مہلاؤں کا پرویس وجیت ہے اور کسی کارن مہلاؤں وہاں اپستیت ہے تو انہیں گھونگھٹ میں رہنا پڑے گا چونتھی آشارے کی بات یہاں ہے کہ یہاں جو سیو جی ہے وہاں شویم بھو ہے آرتھا سویم نکلے تھے پوراڑی کتھاؤں کے انسار یہاں سیو جی شویم پرکٹ ہوئے تھے کیو دندی کے انسار ایک سمیں یہاں راجہ چندرسین تھے جو سیو جی کے بڑے بھکت تھے وہ ہر سمیں سیو جی کی بھکتی میں لین رہتے تھے ایک دن سکھر نام کا ایک کسان کا لڑکا مہل کے میدان میں ٹھال رہا تھا تو اس نے راجہ کو سیو جی کی بھکتی کرتے ہوئے دیکھ لی اور وہاں وہاں جا کر ان کے ساتھ پوجا کرنے کا جیت کرنے لگا پرنتو اس لڑکے کو یہ انومتی نہیں ملے اور اسے گاؤں سے باہر نکال دیا گیا جہاں اسے بھیجا گیا تھا وہاں اس نے دوسمنوں کو اپنے راجے کے اوپر حملے کی بات سنی اور وہاں اپنے راجے کو بچانے کے لیے سیو جی سے آگرہ کرنے لگا وہاں سیو جی کی بھکتی میں لین ہو گیا اس کے بعد دوسمن جی تھی چکے تھے کی بھولے بھکتوں کی بھکتی سے پرابہت ہوئے اور انہوں نے وہاں رہنے کا آگرہ کیا اس کے بعد اپنے بھکتوں اور سرکھر کی باتوں سے سیو جی یہاں نیواز کرنے لگے اور یہاں کے پرموکھ دیوتا بن گئے پانچویں سب سے بڑی رہت سے کی بات ہے کہ اس جوتی لنگ کا نام مہا کال کیوں ہے کال کا دو ارث ہوتا ہے سمائے اور مرتیو ایسا مانا جاتا ہے کہ بھاگوان سیو مرتیو اور سمائے کے دیوتا ہے کال اور مرتیو دونوں کو پراست کرنے والا مہا کال کا لاتا ہے اس لئے اس کا نام مہا کال پڑا چھٹویں ویسیفتہ یہاں ہے کہ یہاں ایک جونہ مہا کال ہے کچھ آکرمڑ کاریوں نے یہاں پر اس تھی مہا کال کو نشٹ کرنے کے لئے آکرمڑ کیا پرانتو یہاں کے پجاریوں نے یہاں رکھے سیو جی کے اصلی سیولنگ کو یہاں سے ہٹا کر مندیر کے پرانگڑ میں رکھ دیا اور یہاں پر کسی دوسرے سیولنگ کو استھاپیت کر دیا اور بعد میں جب اسے ہٹایا گیا تو وہ آلہ جو پانگڑ میں رکھا گیا تھا اسے جونہ مہا کال کے نام سے جانا گیا یہاں کی ساتھویں سب سے موکھ ویسیستہ یہاں ہے کہ یہاں پہلے سی بھاسم آرتی کی جاتی تھی پرانتو جب ایک دن بھاسم آرتی کے لئے کوئی چیتا نہیں جدی تو یہاں کے ایک راجہ نے ہی اپنے پوتر کو بلی دے دیا اور اس کی راکھ سے پربو کا آرتی کیا تب سے بابا مہا کال پرسند ہو گئے اور انہوں نے اس کے بیٹے کو جیوان دان دیا تب سے بابا نے کہا کہ آج سے یہاں کپیلا گائے کے کنڈے سے ہی آرتی ہوگی آٹھویں اس مندیر کے گھر وگری میں ایک گفہ ہے جہاں بہرو بابا کا مندیر ہے یہ ایک ایسا مندیر ہے جہاں بھگوان کو مدیرہ پلائی جاتی ہے ایک طرف پورے دیس میں آس پاس کے مندیروں سے مدیرہ کا دکان ہٹوایا جاتا ہے تو یہاں پورے رستے پر مدیرہ بیچا جاتا ہے یہاں تک کہ جہاں پرسند ملتا ہے وہ دکان والے بھی مدیرہ رکھتے ہیں آس تک ہی سمجھ نہیں آیا کہ جو بابا کو مدیرہ پلائی جاتی ہے وہ مدیرہ آخر جاتی کہاں ہے نووی یہاں ساون کے مہینے میں ایک آشار اگھٹنا ہوئی جب سی سی ٹی وی کیمرے میں یہاں کا ریکارڈ چیک ہو گیا ہے ساون کے مہینے میں جب بیل پتر سے پورے جوٹر لنگو کو ڈھکا گیا تھا تب آشار اگھٹنا سامنے ہوئی جس میں سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا ایک ادری سے سکتی ہے جو مہاکال کی آرتی اتار رہی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں چیتر نہیں دکھایا گیا ہے کوئی ادری سے آتما مہاکال کی آرتی کر رہی ہے تو یہ بات تو سکتے ہے پوزہ کرتے ہیں دسویں ویسے شتہ ہے سری ناغ چندیشور مندیر مہاکالیشور مندیر کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے پرانتو سید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس مندیر کے بارے میں جانتا ہوگا تو مہاکالیشور کا جو مندیر ہے وہ تین بھاگوں میں بٹا ہوا ہے نیچلے خند میں مہاکالیشور مدے خند میں اومکاریشور تتہ اوپری خند میں سری ناغ چندیشور ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے ضرور بتائیں میرے چینل کو سیئر اور سبسکرائب کیجئے جس سے آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھیں دھنیواد